نمسکار دوستو سواگت ہے آپ صافی کا اپنا چینل آئی انڈی ہندی ٹیک میں دوستو اس ویڈیو میں فلپ کارڈ کی بگ دیوالی سیل کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ سب سے پہلے فلپ کارڈ پر بگ بلین ڈے سیل للایا گیا بگ بلین ڈے سیل سماپت ہوا اس کے بعد فلپ کارڈ پر بگ دیوالی سیل للایا گیا جو کی 29 اکٹوبر سے 4 نمبر تک یہاں سیل چلا اور وہاں سیل بھی سماپت ہو چکا ہے جی ہاں دوستو ایک ور پھر سے آپ کو فلپ کارڈ پر بگ دیوالی سیل دیکھنے کو ملے گی تو آج کی اس ویڈیو میں اسی سیل کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بگ دیوالی سیلزوں کی 8 نمبر سے 13 نمبر تک چلے گی اور اس ور جو بینک آفر رکھا گیا ہے وہ 4 بینک کے کارڈ پر آفر رکھا گیا ہے یعنی کی ایکسیس بینک پر 10% کا انسٹینٹی ڈسکاؤنٹ سی ٹی بینک پر 10% کا انسٹینٹی ڈسکاؤنٹ آئی سی آئی سی آئی سی آئی بینک پر 10% اور کوٹک بینک پر آپ کو 10% کا ڈسکاؤنٹ ملے گا دیکھئے دوستو یہاں ڈسکاؤنٹ جو ہے کریڈٹ کارڈ اور ڈیبیٹ کارڈ یوزر کے لیے رکھی گئی ہے اور کریڈٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ یوزر اگر ای 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 ٹرانزیکشنز بھی کرتی ہیں پھر بھی ان کو 10% کا انسٹینٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا دیکھئے بیگ بلین ڈے سیل میں تھوڑا سا پرائس بڑھا کر رکھا گیا موبائل فون بے گیرہ کا کچھ پرائس وہاں پر بڑھا ہوا تھا جو کہ یہاں پر کمپیر کریے گا بیگ دیوالی سیل سے جو کی 29 سے 4 چلی تھی اس سے تو کافی سارے موبائل فون ایسے تھے جو بیگ دیوالی سیل میں آپ کو جو ہے بیگ بلین ڈے سیل سے کم ریٹ میں مل رہے تھے تو سب سے پہلے فلپ کارڈ بیگ بلین ڈے سیل میں جو ہے پرائس بڑھا کر رکھا گیا اب لوگوں نے فلپ کارڈ بیگ بلین ڈے سیل میں ہی پروٹیکٹ بائی کر لیا کیونکہ سب ہی کو پتا ہوتا تھا کہ بیگ دیوالی سیل میں جو ہے زیادہ ڈسکاؤنٹ نہیں رکھے جاتی ہیں کیونکہ یہ سال کا سب سے بڑا سیل ہوتا ہے فلپ کارڈ بیگ بلین ڈے سیل لیکن بیگ دیوالی سیل میں پروڈکٹ کا پرائس کم کر دیا گیا جن کا پروڈکٹ ڈیلیبر ہو چکا تھا ان کو جو ہے کوئی اپائے نہیں تھا ریپلیسمنٹ کے علاوہ جن کا پروڈکٹ ڈیلیبر نہیں ہوا تھا وہ جو ہے پروڈکٹ کینسل کیا اور کینسل کرنے کے بعد پھر سے آرڈر کیے اور کینسل کرنے کے بعد آپ لوگوں کو پتا ہوگا یا تو آپ ایڈرس ڈیفرینٹ مارتے ہو یا پھر کینسل کرتے ہو تو آپ کا ایکاؤنٹ بلوک کر دیا جاتا ہے پھر آپ فلپ کارڈ کو تیل لگاتے رہو بھائی آپ کا ایکاؤنٹ جو ہے ان بلوک نہیں ہو سکتا اگر آپ کا فلپ کارڈ ایکاؤنٹ بلوک ہوتا ہے نا دوستو تو آپ لوگ جو ہے فلپ کارڈ کو تیل لگاتے رہو بھائی آپ کا ایکاؤنٹ ان بلوک نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا خود ایکاؤنٹ ان بلوک نہیں ہوا ہے اور زیادہ آپ ان کو کال کروگے زیادہ میسج کروگے یعنی کہ ایمیل آئیڈریس پر میسج کروگے تو آپ کا ایمیل آئیڈی بھی وہاں پر بلوک کر دیا جائے گا نیکش ٹائم سے آپ کا ایمیل جو ہے ڈیلیورڈ ہی نہیں کیا جائے گا تو بلوک کے معاملے میں ان بلوک کے معاملے میں فلپ کارٹ کا سربس بلکل گھٹیا ہے جو کی نیچے سے ایک نمبر آپ دے سکتی ہیں اس کی بعد دوستو یہاں پر جو ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہر سیل میں فلپ کارٹ کا کوئی بھی سیل ہو اس پر جو ہے پلس میمبر کو سب سے پہلے ارلی ایکسس کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس بار بھی ارلی ایکسس کرنے کا موقع ملا ہے سات نمبر دوپھر کے بارہ بجے سے اور یہاں پر جو ہے اگر آپ کے پاس فلپ کارٹ ایکسس بینک کریڈٹ کارٹ ہے تو اس پر 10% کا انسٹینٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا پلس میمبر پانچ پرتیسٹ کا Unlimited Cash Back ملے گا اور No Cost EMI آپ لے سکتے ہیں اس کی بعد No Extra cocheed یہاں پر بتایا گیا ہے No Cost EMI کا Options آپ کو بجاج پر بھی دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر No Coast EMI کا Options جو بینک پارٹنر ہے اس کے کارٹ پر بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا ڈیبیٹ کارٹ کی EMI بھی اپا pattے رہتے ہیں لیکن کوئی کوئی پروڈکٹ پر اپ لبد رہتی ہیں لیکن یہاں پر نو کوشٹ ایم آئی جو ہے فلپکاٹ ایکسس بینک کریڈٹ کارڈ یا ہر پروڈکٹ پر آپ کو دلائے گا نو کوشٹ ایم آئی مووائل فون کے بارے میں بات کریں تو پوکو ایم ٹو کا یہاں پر پرائس بتایا گیا ہے 9,995 ریڈمی نائن آئی جس کا ویرینٹ 4 zb 128 zb لکھا گیا ہے اس کا 8,995 ریال می سی تھیری کا یہاں پر 7,995 روپیہ بتایا گیا نارجو ٹوئنٹی پرو جو کی اپ ٹو آٹھ زیوی کا ہے تیرہ ہزار نو سو نینین میں روپیہ بتایا گیا نو کوشٹ ایم آئی آپ کو اس پر ملیں گے مووائل پروٹیکشنز پلان جو کی ایک روپیہ سے سٹارٹ ہوتا ہے ایکسچینج آفر بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایکسچینج آفر کی بارے میں بات کریں تو اگر پورانا والا فون میں اگر ڈسٹ ہے یا سکریچز ہے یا پھر بینڈ ہے یا پھر کریک ہے تو یہاں پر لکھا ہوا مت دیکھنا ویس ماسٹر اسے ایکسپٹ نہیں کریں گے بعد میں آپ کو پورا پیمنٹ کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے یہ سنسٹی تھو لو کہ آپ کا پورانا والا موفائل فون بلکل اچھا ہے یا پھر نہیں ہے اگر اچھا ہے تو کم قیمت میں آپ یہاں پر کیوں سیل کروگے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ لوگ پروڈکٹ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے ڈسکاؤنٹ رکھی گئی ہے اب دوستو سب سے بڑا بات کی یہاں پر سیل پر سیل تو لائی جا رہی ہے لیکن کیا پروڈکٹ دیلیور بھی کڑایا جا رہا ہے تو اس کا بھی پروف ہم آپ کو دینے والے ہیں فلپ کارڈ بیگ بلین ڈے سیل میں جو پروڈکٹ آرڈر ہوا ہے آج تک ڈلیور نہیں ہوا ہے اس کے بعد ایک فلپ کارڈ کا بیگ دیوالی سیل آئی اور چلی گئی پھر سے یہاں پر فلپ کارڈ کا بیگ دیوالی سیل آنے والی ہے چلی ہم آپ کو پروف دکھا دیتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پوکو ایم ٹو جو کی یہاں پر آرڈر کیا گیا ایک ایس اکٹوبر کو اور ابھی تک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈیلیور نہیں ہو پایا ہے جو کی آج پانچ نمبر ہے پانچ نمبر تک یہاں ڈیلیور نہیں ہو سکا ہے اور ٹریک کرنے کے بعد یہاں پر تو لکھا جاتا ہے کہ ایکسپیکٹڈ چھے تاریک کو آپ کو مل جائے گا چھے نمبر کو مل جائے گا لیکن ٹریک کرنے کے بعد یہ بہت ہی زیادہ دور ہے جو کہ چھے نمبر تک یہاں پوسیبل نہیں ہے ڈیلیور کرنا میں نے کئی سارے پروڈکٹ کا یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہوتی ہیں اسے کٹ کر کے پھر سے ایک ایکسپیکٹڈ ڈیٹ دیا جاتا ہے تو فلپ کارٹ جو ہے یہاں پر کھڑی داری تو کروا رہی ہے لگاتار سیل لا رہی ہے لیکن یہ دھیان نہیں دے رہی کہ کس کا پروڈکٹ مل رہا ہے کس کا پروڈکٹ نہیں مل رہا ہے ٹوڈے ڈیلیوری والے کو ٹری ڈیلیوری لگ رہا ہے جن کا دو دن میں ڈیلیوری ہونا چاہیے تھا جن کا ایڈس ٹوڈے ڈیلیوری میں آتا ہے ان کو تین دن لگ رہے ہیں جن کا ایڈس ٹوڈے ڈیلیوری میں آتا ہے ان کو دو دن لگ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اگر فلپ کارٹ یہ پلہ جھاڑے گی کہ یہاں پر اتنے سارے آرڈر ہوئے ہیں جس کے وجہ سے سیپٹ ٹائم پر نہیں ہو رہا ہے یا فیٹ ڈیلیوری ٹائم پر نہیں ہو رہا ہے تو کیا ضرورت ہے اس پرکار کے سیل لانے کا جب صحیح سمیہ پر پروڈکٹ ملے ہی نہ صحیح سمیہ پر پروڈکٹ ڈیلیوری ہی نہ ہو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 21 اکٹوبر کو جس سمیہ چل رہا تھا فلپ کارٹ کا بیگ بلینڈے سیل تاویی آرڈر کیا گیا اور یہاں پر آج آپ دیکھ سکتے ہو پانچ نمبر تک بھی یہاں پروڈکٹ ڈیلیوری نہیں کیا گیا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو کس پرکار سے فلپ کارٹ کا سربیس ہے صرف یہاں پر آرڈر لیا جا رہا ہے سیل پر سیل آ رہے ہیں صرف یہاں پر آرڈر لیا جا رہا ہے لیکن پروڈکٹ ڈیلیوری ٹائم بہت ہی زیادہ دیا جا رہا ہے دوستو چار تاریخ کو ہم نے ایک پروڈکٹ آرڈر کیا چار تاریخ کو پروڈکٹ آرڈر کرنے کے بعد ایکسپیکٹڈ جو ڈیلیوری ڈیٹ تھا وہ 28 نمبر دیا گیا آپ سوچ سکتے ہیں چار تاریخ کو پروڈکٹ آرڈر کیا گیا ایکسپیکٹڈ ڈیلیوری ڈیٹ 28 نمبر دیا گیا یعنی کہ آنے میں 24 دینوں کا سمیں اب 24 دینوں میں تو آپ خود وہاں پر جا کر بھی پروڈکٹ لا سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلیوری میں کس طرح سے یہاں پر گھٹیا سربیس ہوتے جا رہا ہے اور جہاں تک بات کریں دوستو فلپ کارٹ پلس میمبر کی یا پھر نن پلس میمبر کی جس کے نیچے ایسی ایوڈ نہیں لگا ہوتا ہے اور وہاں پر ڈیلیوری چارج آپ سے لیا جاتا ہے اور کمپیر کریں اگر فلپ کارٹ پلس میمبر کی ڈیلیوری ٹائم کی اور نن پلس میمبر کی ڈیلیوری ٹائم کی تو دونوں کا ڈیلیوری سیم ہی ہوتا ہے فلپ کارٹ پلس میمبر والوں کو بھی سیم ملا ہے اور نن پلس میمبر والوں کو بھی سیم ٹائم پر پروڈکٹ ملا ہے جو کہ میں نے سارا کچھ دیکھ کر رکھا ہے تب آپ کو یہ جانکاری دے رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے یہاں پر سیل لائے جا رہا ہے لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ پروڈکٹ بائی کریں پروڈکٹ کی قیمت کوئی کوئی پروڈکٹ کی قیمت ایسا سنستہ کیا جاتا ہے جو آپ امید ہی نہیں کر سکتے اور لوگ جو ہے کیسے کیسے بھی پروڈکٹ آرڈر کر لیتی ہیں تو آپ لوگوں کو اس سیل کے بارے میں کیا خیال ہے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ضرور لکھئے گا حالانکہ آپ کو موقع مل رہا ہے ایک وار پھر سے یہاں پر پروڈکٹ بائی کرنے کا تو آپ لوگ جو ہے فلپ کارڈ بگ دیوالی سیل میں ایک وار پھر سے پروڈکٹ بائی کر سکتے ہیں اور جتنا پیسہ ہے وہ آپ یہاں پر لٹا سکتے ہیں اس ویڈیو میں دوستو فیلحال اتنا ہی آپ لوگوں کو میں بتانا چاہوں گا کہ اگر اس ویڈیو میں کچھ بھی خراب باتیں ہم بول دیا ہوں گے تو اس کے لئے آپ معاف کیجے گا باقی آپ لوگ ویڈیو کے نیچے کمنٹر ضرور کیجے گا تو یہاں پر جو ہے آپ ایک وار پھر سے فلپ کارڈ بگ دیوالی سیل میں پروڈکٹ بائی کر سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو میں آسا کریں گے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور اسی پرکار کے ویڈیو پرابطی کے لئے چینل کو جرور سبسکرائب کریں دھنیواد